اسلام علیکم کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سردیوں میں ابلہ اوانڈا کھانے والے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے انڈا یعنی ایک ایک بہترین اور مفید گزا ہے ہر عمر اور ہر موسم میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف ہماری صحت کو بحال کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی بہت مفید ہے ہمارے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ایک بہت بڑے سکالر ابن اکیم یوں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈے کی افادیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ انڈا ایک دعا ہے اس کو پروفیکٹ میڈیسن کہا گیا ہے طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ابن وقیم وضاحت کرتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی یہ چلتی ہوئی آنکھ کی جو بیماری ہے اس کو تھنڈا کرتی ہے جلن کو کم کرتی ہے اور چھالوں سے محفوظ رکھتی ہے جسم کا اگر کوئی عصاد جال جاتا ہے تو انڈے کی سفیدی اگر وہاں لگائی جائے تو اس سے ارام ملتا ہے اور چھالے بھی نہیں بنتے اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ خانسی السر سانس کی بیماری گردے اور میسانے کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور انڈے کی زردی دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے ایمان البہ کی اپنی کتاب شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جسم میں ہونے والی کمزوری کے بارے میں کہا تو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈے کھانے کے بارے میں فرمایا اس بات سے انڈے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرمایا کہ جسم میں کمزوری کے لیے انڈے کا استعمال کریں تو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے نہ صرف اسلامی بلکہ سائنسی تحقیقات کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو انڈے کی بہت زیادہ افادیت ہے کوئی ایک خوراک ہے جو دنیا بر کے لوگوں میں مقبول ہے اور ایک مکمل گزا بھی تصور کی جا سکتی ہے تو وہ انڈا ہے بہت سانی دستیاب پکانے میں نہایت سان جے پر ہلکا اور پروٹین سے برپور امریکہ کی کانٹیکٹ یونیورسٹری میں شعبہ گزائیت کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ انڈے میں انسانی نشنما کے لیے تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں دیکھر گزا کے ساتھ انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں ویٹامن کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک تحقیق مطابق سلات کے ساتھ ایک انڈا کا اضافہ جسم میں سلات سے ملنے والے ویٹامن ای کی مقدار بڑھا سکتا ہے تاہم کئی دہائیوں سے انڈا کھانے میں اس وجہ سے ایک تلاف رہا ہے کہ اس میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو اس تحقیقات کے مطابق امراض القلب کا باعث بن سکتی ہے ایک انڈے کی زردی میں تقریباً ایک سو پچاسی میلی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے امریکی حکومت کی گزائی ہدایات کے مطابق کسی بھی شخص کو ایک دن میں تین سو میلی گرام سے زیادہ کولیسٹرول استعمال نہیں کرنا چاہیے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انڈے میں مسالی خوراک ہونے کی بجائے ہمارے لیے نقصان دے ہیں کولیسٹرول ایک ایسا مادہ ہے جو ہمارے جگر اور آنتوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے خون کی نالیوں میں پایا جاتا ہے ہم طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہوتی ہے لیکن کولیسٹرول خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے دیگر اسو تک فاصل مادے کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ انسانی جسم میں وٹامن ڈی ہارمونز ٹیسٹوٹیون اور ایسٹروجن بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جسم کو جتنا کولیسٹرول چاہی ہوتا ہے وہ خود ہی پیدا کر لیتا ہے لیکن یہ جانوروں اور ان سے آسلونے والی گزاؤں میں بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ گوشت، انڈے، پنیر اور مکھن وغیرہ کولیسٹرول، لیوپروٹین، مالیکیولز ہمارے خون میں شامل ہو کر جسم کے تمام حصو تک پھیل جاتا ہے ہر شخص کے جسم میں پروٹینز، لیوپروٹینز کی مختلف اقسام اور ترتیب پائی جاتی ہے اور یہ ہر شخص میں انفراتی طور پر ہارٹ اٹیک کے خطرے کی وجہ بنتا ہے لیکن محققین کولیسٹرول کو ہتمی طور پر دل کی بیماریوں سے نہیں جوڑ پائے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی غزائیت کے حوالے سے جاری کی گئی تازہ سفارشات کولیسٹرول کو کابو میں رکھنے کی پبندی عائد نہیں کرتی اور نہ برطانیہ کی سفارشات میں ایسا کچھ کیا گیا ہے اس کی بجائے چربی کے زیادہ استعمال سے پرہیز کا مشورہ دیا گیا ہے جو دل کے امراض کا موجب بن سکتی ہے ایسی خوراک جس میں چربی شامل ہو ہمارے جسم میں کم ساخت والی پروٹینز کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے اگرچہ کچھ چربی قدرتی طور پر جانوروں سے حاصل کی گئی گزا پائیسہ ہوتی ہے اس میں سے زیادہ تر مصنوعی طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کی زیادہ مقدار پروسس فوڈز سنیکس اور ڈیپ فرائی کھانوں میں موجود ہوتی ہے کچھ اقسام کے کولیسٹرول ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں ہائیڈینسی لیپر پروٹینی یعنی زیادہ کسافت رکھنے والا کولیسٹرول سیدھا جگر میں جاتا ہے جہاں سے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے سائنس دانوں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کولیسٹرول کی یہ قسم انسان کو قلبی بیماریوں سے بچاتی ہے ڈاکٹر فرنینڈر کے مطابق لوگوں کو ایسے کولیسٹرول کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جو ان کے خون میں توڑتا ہے اور یہی تلکی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے ان تحقیقات نے ہماری صحت پر انڈوں میں کولیسٹرول کے اثرات پر ہونے والی بحث کو دوبارہ چھیڑ دیا ہے لیکن ہم کچھ ایسے طریقے جانتے ہیں جن کے ذریعے انڈے ہمارے مرض کے خطرے کو متاثر کر سکتے ہیں ایک طریقہ انڈے میں ایک مرقب کے ذریعے ہوتا ہے جسے کولین کہا جاتا ہے جو ہمیں الزائمر کی بیماری سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ جگر کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس کے بعد منفی اثرات ہو سکتے ہیں کولین کو آنت مائکرو پیوٹا کے ذریعے ٹی ایم او نامی مالیکیول میں تبدیل کیا جاتا ہے جو اس کے بعد جگر میں جذب ہو جاتا ہے اور ٹی ایم او میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ایسا مالیکیول ہے جو دل سے متعلق بیماریوں کے خطرے سے وابستہ ہوتا ہے بلیسو نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا انڈوں سے کافی مقدار میں کولین کھانے سے ٹی ایم او کی بلندی ہو سکتی ہے انہوں نے ایسی تعلیم اصل کی جہاں لوگوں کو انڈے کھانے کے بعد بارہ گھنٹے تک ٹی ایم او کی سطح بلند کرنے کا مشاہدہ کیا گیا انڈے کے استعمال اور ٹی ایم او کی پمائش کرنے والی تحقیق میں ابھی تک صرف عارضی اضافہ ہوا ہے تاہم ٹی ایم اے او کو صرف بیس لائن سطح پر ہی دل کی بیماریوں کے نشان کے طور پر ماپا جاتا ہے جس کے بارے میں اس وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے جب کوئی فرد روزے سے ہو یا کھالی پیٹو بلیسو اس سے تشبیح دیتے ہیں کہ کاربو ہائیٹریٹ کھانے کے بعد ہمارے بلڈ شگر کی سطح کو عارضی طور پر کیسے بڑھایا جاتا ہے لیکن بلڈ شگر کی سطح کو صرف زیاب بیتر سے وابستہ کیا جاتا ہے جب یہ سطح مستقر رہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انڈے کھانے سے ہم صرف کولین کے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں فرنینڈس کا کہنا ہے کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کولین خون میں جذب ہونے کی بجائے بڑی آنٹ میں جاتا ہے یہاں یہ ٹی ایم اے او بھی ٹی ایم او بن جاتا ہے لیکن انڈوں میں کولین جذب ہوتا ہے اور یہ بڑی آنٹ میں نہیں جاتا اس وجہ سے یہ دل کی بیماریوں کا خطرہ نہیں بنتا سائنس دون انڈوں کے دیگر فائد کو سمجھنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں انڈے کی زردی لوٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ ایک روگن ہے جو نظر کو بہتر بناتا ہے اور آنکھوں کی بیماری کے خطرات کو کم کرتا ہے جنسل کا کہنا کہ آنکھوں کے ریٹینہ میں دو اقسام کے لوٹین پائے جاتے ہیں جہاں یہ نیلر آنکھ کی روشنی کے فیلٹر کے طور پر کام کر کے ریٹینہ کو روشنی پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتا ہے جہاں یہ نیلر آنکھ روشنی کے فیلٹر کے طور پر کام کر کے ریٹینہ کو روشنی سے پہنچنے والے نقصان سے بچا سکتا ہے کیونکہ تیز روشنی سے آنکھ خراب ہوتی ہے اگرچہ ابھی بھی ماہرین یہ بات سمجھنے کی کوشش میں ہے کہ انڈے کے انسان پر مختلف اثرات کیوں مرتب ہوتے ہیں حالیہ تحقیقات کے مطابق انڈوں سے ہماری صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے بلکہ ان سے صحت کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے ایسا کہ یہ تجویز کیا کہ ہماری گزا میں تبدیلی ہوتی رہنی چاہیے بجائے اس کے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے جائیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ انڈے کھانے سے آنکھوں کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور انڈے کی سویدی کھانے سے آپ کے جسم پر اگر کہیں کوئی جلن ہوتی ہے چھالا بن جاتا ہے تو اس سے بھی نجات مل جاتی ہے اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں انڈہ اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے